اگر آپ ساٹھ سال کے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ تیس سال کی نظر آئے تو جی ہاں ایسے ہی آج فارمولا لے کر آئی ہوں آپ کے لئے جو کیمیکل فری ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا اور آپ کی سکن کو وائٹ کرے گا آپ کی سکن کو بیدا کر دے گا اگر آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ پگمیٹیشن ہو گئی ہے اور دا ہو گئے ہیں چھائیاں ہو گئے ہیں دھیڑ سے دھیڑ پرانی سے پرانی چھائیاں ہیں نا تو یہ ان کو بھی ختم کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتے ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ سب کو ہستا رکھے مسکراتا رکھے آمین سمامین تو گائز آج میں ایسی زبرتس سکن وائٹننگ سکن ٹائٹننگ اینٹنگ ایجنگ کریم دے کر آئی ہوں یہ کریم بہت آسانی سے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور اپنے پیسے بچا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے بوٹیکس کروا لیا ہے مہنگ سونگ انجیکشن لگوا لیا ہے تو بس آپ نے کرنا کیا ہے مولی کا سیزن آ چکا ہے تو کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ نے اتنا ٹکڑا لے لینا ہے مولی کا اور اس مولی کو آپ نے اچھی طرح واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد چھیل کر اس کا ہم نے جوس نکالنا ہے آپ چاہے تو آپ اس کو گرینڈر کے اندر ڈال کر جوس نکال سکتے ہیں چاہے تو آپ قدو کش کر کے اس کا آپ اچھی طرح جوس نکال سکتے ہیں تو ہم اس کا نکالتے ہیں جوس قدو کش کر لیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کوئی ململ کا کپڑا اگر آپ کے پاس ہے ململ کا کپڑا نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی نیٹ ہوگی نیٹ نکال لینا ہے جیسے کہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے اس کا جوس کیسے نکالنا ہے گائز اتنی زبردست یہ کریم ہے جب آپ اس کو بنا کر لگائیں گے اپنے فیس پہ تو آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ بھی آپ نے کمال کر دیا ہمارے داہ دھبے بھی چلے گئے اور ہماری سکن وائٹ ہوگی اور ہماری سکن برائٹ ہوگی اچھا گائز آپ کے پاس دو آپشن ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو فیس پیک کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو نائٹ کریم کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اچھی طرح اس کا سارا جوز جو ہے اس کو نکال ہوں گی یہاں پہ آپ نے لینا ہے فائن چاول کا آٹا اب آپ نے ڈریکٹ اس کے اندر چاول کا آٹا شامل نہیں کرنا آپ کو پتہ ہے چاول کا آٹا جو ہے آپ کی سکن کو گلو دیتا ہے آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو برائٹ بناتا ہے ایک چمچ آٹا لیا تھا چاول کا اور اس کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ارکے گلاب کے اندر بھگو کر رکھ دیا ہے تو یہاں دیکھیں بہت اچھا سا کریم بن چکی ہے چاول کے آٹے کی پہ تین عدد جو ہے یہاں پہ اس کے اندر شامل کر دوں گی جو چاول کا پانی اس کو کہہ لیں آپ یا چاول کا لکوٹ کہہ لیں یا پھر آپ چاول کی کریم کہہ لیں بازار والا الویرہ جل شامل کریں گے کیونکہ ہم پلانٹ والا الویرہ جل شامل نہیں کریں گے وہ ہماری کریم جو ہے زیادہ دن تک نہیں رہ پائے گی خراب ہو جائے گی تو ہم اس کو سات دن کے لیے بنا کر رکھیں گے ایک چمچ یہ دو چمچ ٹھیک ہے اور یہ ہو گئی تین چمچ تین چمچ ہم نے اس کے اندر ایلویرہ جل ڈال دی اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ یہ کریم کی شکل میں آ جائے تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ویٹیمن ای کا آئل کا کیپسول ویٹیمن ای آپ کو پتہ ہے ڈرائی سکن کو مسترائز کرتا ہے اور آپ کی سکن کے اوپر اگر فائن لائنز وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ ان کو ختم کرتا ہے دو عدد میں نے ویٹیمن ای کی کیپسول ڈال دی ہے تو اب میں اس کو بہت اچھی طرح مکس کر لوں گی مکس اگر آپ چاہیں تو چمچ کے مدد سے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو آپ ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں گے اگر ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ مکسی جار میں بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں میں نے کریم کو اچھی طرح ہینڈ بلینڈر کی مدد سے مکس کر لیا ہے اور یہاں دیکھیں آپ بلکل ہماری کریم بند کر ریڈی ہو گئی ہے جو آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گی اور آپ کی سکن کو سمودھ سکن بنا دے گی اور بیدا کر دے گی تو اب ہم لگائیں گے اس کو کیسے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ اس کو کتنے دن کیلئے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو سیون ڈیز کیلئے فریج کے اندر سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک جار لے لینا ہے اگر آپ کے پاس کانچ کا جار ہے تو ویلن گوڈ ہے اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح میرے پاس ہے پلاسکیٹ کا تو اس طرح آپ لے لیجئے گا تو ہم ساری جو کریم ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہم فریج کے اندر رکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا جب بھی آپ یہ کریم لگائیں گے اپنے فیس کو اچھی طرح واش کریں گے واش کرنے کے بعد اپنے فیس کے اوپر اس کو لگا لیجئے گا یہ بلکل بھی چپ چپی نہیں ہے اگر آپ چاہیں کہ آپ اس کو فیس پیک کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا گھر کا جو آٹا ہوتا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں وہ آپ نے شامل کر لینا ہے اور آپ نے اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنا کر آپ اپنے فیس پہ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے لگا لیجئے گا اس کے بعد آپ اپنا فیس واش کر لیجئے گا تو یہاں پہ میں اس طرح کریم لوں گی تو اس طرح لے لی ہم نے کریم اب ہم اس کو اچھی طرح اس طرح مساج کر لیں گے یہاں آپ دیکھیں گے یہ جو کریم ہے ہماری اسکن میں جذب ہو جائے گی اور یہ اس کو آپ نے بہت اچھا سا رگڑ رگڑ کر جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈاک وغیرہ کلر ہے اور نقل وغیرہ آپ کے بلیک ہیں یہاں پہ آپ نے اس طرح اس کو مساج کر لینا ہے مساج کرنے کے بعد یہ تھی میری آج کی ریمڈی امید کرتی ہوں یہ ریمڈی آپ کو ضرور پسند آئے گی کل ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اپنے پیاروں پا خیار رکھے گا اللہ حافظ